موسیقی میں ہوں آپ کا مذہبان محمد کامران دوگ ہم بلاگ میں ہم پھوک کے ہمدید کہتے ہیں ہم بلاگ میں بشکر یہاں ہم جا رہے ہیں بسال ڈیم ٹکنک کے لئے یہ ہمارا کھار ہے یہ ہمارے لوگ ہیں اور یہاں سے ہم نکلنے والے ہیں بسال ڈیم کے لئے چاہے جو کم ات کر آکھے ہاں ہوں ہم نے کچھ ڈیم کے ہوا ہے آئیکنگ کا باد ہم پھٹنک کریں گے اب آپ پھر رائے گا یہ ہمارے ڈرائیور خویر ریجو روکہ اور یہ اسی ہے سارا سامان ہم نے دے لیا اور بسٹر بی ہم پھر پہنچہ کروں ہم آپ کو بتاتے ہیں راستے میں ہم جائے رہے تھے ہم سے دیکھیں یہاں پر عید ہے وہ مربانی بغیرہ کر رہے تھے اور باقی چھوٹے بچے شافق لے کر کھڑے ہوئی تھے آج ہوت کا سیکنڈ ہے تو اس کا اندلاک بلند جا رہے ہیں جا رہے ہیں موسیقی 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 ہم پہنچ چکے ہیں یہ سامنے ریل کی پٹڑی جا رہی ہے اتا کی طرف ابھی سب کھڑی ہیں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آکے کیا کرنا ہے کیونکہ یہاں سے آکے گاڑی تو نہیں جا سکتی پہتر ہی جانا پڑے گا دیم یہاں سے سوڑی ہی فاظ دے پہ رہا ہے کبھی بل دو کلی میٹر کے فاظ دے پہ رہا ہے پیدل اور یہاں سے بھی ایک پیدل ہی چکے ہیں یہ ریلوے کے کھمہ دگا ہوئے ہیں اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہماری حکومت کے کام ہے یہ کبھی بھی گئر سکتے ہیں یہ ریل کی اوپر لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جنی شامی صاحب اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سب درہنے دلوزی ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں بسال ڈیم ہمارے ساتھ ہیں تین چار مزیز میں مان مطلب ہمارے دوست ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں کوئیسی جگہ ٹھونے کے لئے جہاں ہم کھانا پکانا کر سکیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بسال ڈیم ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں تو آئیے آگے چل کر آپ کو دکھاتے ہیں سا ایر وی آر گائز یہ راہ سامنے چھک کریں کہ مکتا دم کتا بسال ڈیم فاریوں کی درمیان ایک خوبصورت سی جگہ ہے اہم نوٹ ڈیم میں کسی 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 سکتا کرنا بننا ہے پھر ہم کوشکار کرنے نہیں ہے ہم تو گوشت اپنے ساتھ اید ہیں کیونکہ اید ہے اور وہ بڑی اید تو پرگبانی کا گوشت لائے ہیں ابھی ہم یہاں پر آپ کو ایک چیز دکھائے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی را جا رہا ہے تو یہاں پر مل جاتے ہیں پتروں میں سام بھی کافی پائے جاتے ہیں یہ پچھلی بار آئے تھے تو ہم نے سام کو دیکھا تب آنے میں آج ہم یہاں پر نانے کے لئے بلکل بھی نہیں آئے یہاں پر کافی امباد ہوئی ہیں پچھلی دنوں میں ہم بس نظارت دیکھنے کے لئے یہاں ہیں تو اس ٹائم دھوپ کا بھی ہے گرمی پڑ رہی ہے تو ہمیں کوئی اچھی سائدار دکھٹ ہونی ہوگی جہاں ہم جائیں اور کھانا پھانا یعنی کہ کر سکیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کے نظاریں ہیں یہاں پر موبائل ہم پیچھے کار لیتے ہیں گر گیا تو پھر دوبارہ نہیں ملنا ہوتا ہے موبائل گر کا تو یہ دور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بچہ اپنی پیڑ بکریوں کے ساتھ آ رہے ہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے جو کہتا ہے کہ شیر آیا ہے شیر آیا ہے یہ ایک اتسا بچہ ہے یہاں بہتا ہے کیوں نہ ہم اسے ایک بکری لے کر پکا لیں کیوں جی کیا کہتے ہیں جی دو سامنے بکریاں آ رہی ہیں کیوں نہ ایک بکرہ لے کر ہم پکا لیں مزاک کر رہا ہوں کیونکہ گوشتہ ہم نے ساتھ آیا تو جی روت نہیں ہے اس کی پھر کسی دے تو ابھی ہم کوئی جگہ دھونتے ہیں جا کے اس جنگل میں تو پھر آپ سے ملتے ہیں جنگل میں یہ خلط عزیز کا بٹا ہے آپ کون ہے یہ خلط عزیز کا بٹا ہے ہمارا پروگرام ہے ایک اینکا ہمارا پروگرام ہے ایک اینکا ہمارا پروگرام ہے ممارا پروگرام ہے ہمارا پروگرام ہے جن کا کہنا ہے کہ وہ دس منٹ میں یہ پارک اس کی چوٹی سار کار لیں گے تو ان کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ابھی تو دیکھیں کہ کپنی منٹ میں وہ اور ہم صاحب اوپر پوائنٹ ہیں ابھی میری شٹا کری ہے اب میں ویڈیو روکنے والا ہوں اوپر پوائنٹ ارام کو ملتے ہیں تو ابھی ابھی پتہ سیلا ہے کہ ایک سٹیم میٹ ہمارے سارے کوئی چکر آنے لگے ہیں وہ روک چک ہے یہ ہے کہ ہمیں دور دنگی تہیرینو ویڈیو کی جلکنا ہے ہم لمسا دا اللہ تکچے ہیں ہم نے انکرینو پیا اور کے ٹائم ایک سوڑ کے سوڑے ہیں ہم نے انکرینو رہا میں بات کرنا ہوں اس میں نے کچھ جانا ہے گرمی بہت ہو چکی ہے اور ہم آپ کو ایک چیز دکھاتے ہیں میں نے انکرینو رہا دوریو لیکن تکچے ہیں یہ مچے جو پاہڈ کپر بنی ہے کیا بات ہے شریع جی آپ کو نیچے جا کر ملتے ہیں جہاں ہمارے دوست کھانے پکانے کے لئے ہمارے انتظار کر رہے ہیں یہ عجیب بسال دربار انتظار ہے آپ کے سامنے کیونکہ ہمارے کچھ دوستوں کے مسئلہ ہو رہا تھا وہاں پر گرمی بہت ہی تو آپ ہم واپس جا رہے ہیں تو واپس جا کر سلطانی سٹیشن پر وہاں کا ہم نے پروگرام بنائیا جا کر ہمیں کھانا ہمیں پروگرام پر پکائیں گے تو اب آپ کو لیے جلتے ہیں سلطانی ویلو سٹیشن انگریزوں کے زمانے کا یہ ہے جی سامنے گاڑی آیا چکی ہے ہماری پڑیہ کی ڈکڑی تھی اور ہمارا گیر ہے سایکی سے دو بر دباؤ تو ہاتھ میں آ جاتا ہے گیر لگتا ہی نہیں ہے پھرکل یہ ہے جی ہمارا ایروپلین ملا گیر زیادہ دوستے دباؤ تو ہاتھ میں آ جاتا ہے بہر پیٹل دباؤں گٹی روکے نیٹا ہے لگ سکا ہے اب بکروں بہر آئیر بہج ہے ٹھیک ہے جی ہماری پرکیں ہیں ہمارا گیر ہے میں ہمارا گنگا پھرکا ہاں پھلے سے پیٹل دباؤں گٹی روکے نیٹا ہے لگ سکا ہے کہ لگ سکا رہا ہوں پیر چھوڑ تو زورا نا ہے گیر مارا آتا ہے بھرکی یہ ہماری پرکیں ہیں یہ ہے کہ ہمارے کے لئے رکھے ہیں یہ لگی نہیں تھی من کو ابھی نہیں کرتے یہ جانب سے گاڑی ہے اور بریک لازم نہیں جاتی بہت مشکل سے جڑکے کے ساتھ بریک لگی ہے یہ ساندریکہ سیٹ کرائے بہت ضروری بریک اور بغیر گٹی جڑی ہے یہ وہ گاڑی ہے جو بغیر گٹی چلتی ہے یہ وہ گاڑی ہے جو بغیر گرے بریک اور بغیر گٹی چلتی ہے میں نے کسی نہیں ہے جالک پر آگیا اس کو ہی لگا مارا بغیر گٹی چلتی ہے بغیر گٹی چلتی ہے بہت بریک ہی جڑا ہے یہ ہے وہ راستہ جو جا رہا ہے پھر سلطانی سٹیشن ہوں ہم دوسی طرف سے پھار کیونکہ ہم نے جانا ہے اس جنگل میں یہاں پر ہم نے کھانا پکانا کرنا ہے ہاتھ پہ پہ ہاتھ پہ ہوتا ہی چندان ہے موڑے ہوتا ہے ہی چندہ ہوت regret ہوتے یہ جنا ہوتےخ mats ہوتے سے پہ ہوتے کھانا Empzہ ہوتےیک میں دو ایک چیز ہے ضروری نہیں ایک تو تونڈہ گیر آنا ایک دنگ گیر پیڑا دوہ اوکہ لگنا ہو مجھے تو ستاکتے ہیں تو ستاکتے ہیں آہ مجھے تو ستاکتے ہیں تو جی ابھی ہم آج چکے ہیں کھیترے میں اور یہ سین ہے سارے لگے میں کھانے پکانے میں تو یہ کوئی تین کے لوگو شتے ہیں ابھی میں پکار ہوں خلال اور یہ ایک بہت مشہور ریسپی ہے مندور صاحب کی آپ کو بتائیں گے بعد میں یہ بہترین گوشت بنتا ہے کربانی کا اس میں اڈی بلکل بھی نہیں ہے یہ بہترین گوشت ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ پانچ کلو گوشت ہے امدازن بتا رہا ہے لیکن میں نے جب بزن کروایا تو تین کلو گوشت تھا تو ابھی دوہ چاڑ گیا ہے یہ مطلب پی چاڑتا ہوں تو جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی کڑائی تیار ہو چکی ہے وہ خاور بیٹھے ہیں ہمارے پکوتا یہ باقی لوگ ہیں تو خود اس طرح کی بنیہ کڑائی ابھی ہم انجوئی کر رہے ہیں تو ابھی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت ملیں گے اگلے ولاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملک میر چاہیں گے موسیقی